مٹر اور فٹا چیز دیکھتے ہیں انگریڈینس اس میں میں نے لیے ہے تازے ہرے مٹر فٹا چیز یا گریک چیز جتوں کا تیل یا اولیو آل جیرہ سونف کے بیج نمک سوادہ نسار ہلدی گرم مسالہ ادرک اور ہری مرچ چلو دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک برتن کو مادیم آج پر گرم کریں اور اس میں تیل ڈالیں لگ پک جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہو جاتا ہے اس میں آپ زیرہ ڈالیں زیرہ پہے تیل میں اس میں دو منت کے بعد آپ مٹر ڈالیں اور اچھے سے مشران کو مکس کریں انہیں مادیم آج پر آپ پکانے دیں اور پھر اس میں ہم اب ڈالیں گے پیسی ہوئی ادرک اور ہری مرچ اور ایک اور بار اچھے سے ہلائیں انہیں لگ پک پانچ منت تک اچھے سے پکانے دیجئے پانچ منت کے بعد سوکھے مسالہ یا ہمارے جو سپائسیز ہیں وہ ہم ڈالیں گے شروع کرتے ہیں نمک سوادہ نسار حلدی گرم مسالہ اور اب اچھے سے پھر سے ہلائیں سارے مسالوں کو مٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں سوف کے بیچ ڈالیں اور پھر سے ایک بار مکس کر کے اس کو لگ پک دس اک منت کے لئے پکانے دیجئے دس منت کے بعد آپ ذرا چکنا کہ اگر اس میں آپ کو کچھ زیادہ ڈالنا ہو تھوڑا سا اگر آپ کو شکر بھی ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اور پھر آج کو بند کر دیجئے کیونکہ مٹر کو پکنے میں بہت دیر نہیں لگتی مٹر کو تھوڑا سا گول کرنے دیجئے اور پھر اس کو ایک چھوٹے مکسی میں ڈالیے اور اس کو پیسے ہم نے چاہتے ہی کہ پورا ایک تم پیسٹ بن جائے لیکن اس میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مطلب مٹر ابھی دکھنے چاہیے تب اس کو ایک باؤل میں نکال دیجئے میں نے یہ گریک چیز کا بلوک لیا ہے اس کو میں نے اپنے انگلیوں کے بیچ میں دورا ہے کرمز بنایا ہے تو اب میں وہ چیز کو میرے مٹر کے اوپر سپرنکل کروں گی اور اب یہ تیار ہے کھانے کے لئے آپ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی میں بھی سرف کر سکتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہو یہ مٹر اور فیٹا چیز کی ڈپ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تھانکس گائز بائی